ہلو فرنڈ پہاڑی سٹائل میں آپ کا سواگت ہے اور یہ دیکھیں کتنی جیادہ چکنائی میرے کیبنٹس کے اوپر جمعی بھی ہے دیکھیں فنگر سے ہمیں اپنی نیل سے کر رہی ہوں تو ایک دم سکرچ پڑ رہا ہے اور اگر فنگر سے کر رہی ہوں تو پورا جو سٹیکن ایسا ہے وہ میرے ہاتھوں میں آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں جو میں نے اپنا کلینر بنایا ہے وہ کتنا اس کو اچھے سے کلین کرے گا اور دیکھیں ایک سپونج کی ساتھ سے کلین کرے گا دیکھیں ایک ہی بار میں اچھے سے کلین ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو آج میں آپ کے لئے بنانے جارہا ہوں کیسے آپ اپنی سن مائکوں کو کلین کر سکتے ہیں کیچن کی گندگی کو دور بھگا سکتے ہیں اپنے کیبنٹس کلین کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے آپ کو میرے یہ ڈی آئی وائی پسند آئے گا تو پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا ساتھی ساتھ بیل بٹن دوانا بھی تو بناتے ہیں اس کلینر کو کیسے مجھے کلینر بنانا ہے تو سب سے پہلے میں ایک جگ لے لیوں آپ باؤل کچھ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے یہاں میں مجھے ایک کپ گنگنا پانی چاہیے گنگنا میں تو تھوڑا جیادہ گرم ہو ایک دم جیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے تو ایک کپ میں میزرمنٹ کے حساب سے لنگی یہاں پہ اور میں یہاں پہ لنگی سرف جو بھی سرف آپ یوز کرتے ہیں وہ سرف آپ لے لیجیے میں یہاں پہ تین چمچ لے رہی ہوں سرف جس پرین کا آپ یوز کرتے ہیں وہ کوئی سا بھی آپ سرف لے سکتی ہیں اس کو اچھے سے میکس کر لیجیے کی جو اس کے جو کرن ہیں وہ اچھے سے پانی میں میکس ہو جائیں گنگونے پانی میں اس کو اچھے سے میکس کر لیں پہلے اس میں کوئی بھی لنس یا کیونکہ اگر ہم اسے سپری کریں گے تو اس پری اچھے سے نہیں ہوگا اس کے بعد میں لے رہی ہو وینیگر آپ وینیگر یوز کر سکتی ہیں آپ کے پاس وینیگر نہیں ہے تو اس کی جگہ میں آپ نیمبو بھی یوز کر سکتی ہیں نیمبو بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس کھانے کا سوڑا ہوگا آپ نے اگر ایک کپ پانی لیا ہے تو ایک آدھے کا بھی آدھا آپ کو یہاں پہ وینیگر لینا ہے تو میں اگر چمچ کے حساب سے بناوں تو کم سے کم پانچ چمچ مجھے وینیگر چاہیے وینیگر گندگی کو ساف کرنے کے لیے بہت ہی اچھا فورمیلا ہے اور اگر آپ کی چکنائی وغیرہ جن جگہوں پہ ہے اس کو کلین کرنے کے لیے بیسٹ ہے اس کو بھی میں اچھے سے میکس کر لوں گی یہ میں نے بنا دیا ہے لیکویٹ اپنا کلینر جسے میں کلین کروں گی آپ اسے چاہے تو ڈیریکٹلی سپونج کی سائتہ سے بھی کلین کر سکتے ہیں بہت میں آپے سپری باٹل لوں گی آپ دیریکٹلی جس جگ میں آپ بنا رہی ہیں جس جار میں آپ بنا رہی ہیں اس سے بھی ٹیریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں تو میں یہ سپری باٹل میں ڈالوں گی آپ اسے ایزیلی سٹور کر کے بھی رکھ سکتی ہیں یہ نہیں خراب ہوگا اور اس سے آپ کی سن مائکہ بہت ہی اچھے سے کلین ہو جائیں گی اس سے پہلے میں نے وڈ پولیش کا بھی بتایا تھا کہ کیسے وڈ پولیش کرتے ہیں اگر اس کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لینک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو میں نے اسے اچھے سے سپری باٹل میں ڈال لیا ہے جب بھی بھی ہم اسے یوز کریں گے تو پہلے شیک جرور کر لیں گے یہاں پہ دوسری چیچ ہے یہ ہمیں سپونج آپ کے پاس نارمل سپونجوں میں پہ سکرچ پرائٹ کا سپونج تھا تو اس سے میں کلین کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے اور ایزیلی کلین ہو سکتا ہے یہ بھی نہیں ہے تو آپ ایک نارمل کٹن کا کپڑا بھی لے سکتی ہیں تو دیکھئے میرا کیبینٹس کے اوپر کا حال ہو چکا ہے ایسا جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس میں ڈس چکنا ہی اس میں جم چکی ہے یہ میں نے ڈالا سپری ابھی میں آپ کو کبینٹس کے اوپر والا حال بتا رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے ایک دم سپونج سے ایک بار میں کلین کر رہا اور اچھے سے یہ کلین ہو چکا ہے اس سے آپ اپنے کچن کے کبینٹس کو اچھے سے کلین کر سکتی ہیں آپ اپنے چمنی کو کلین کر سکتی ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی اس میں آ چکی ہے پوری ایک ہی بار میں ایک بار آپ کلین کرنے کے بعد اسے گیلے کپر سے کلین کر لیجئے آپ ڈرائے کپڑے سے بھی کلین کر سکتی ہیں کیا میں نے ایک دم کٹن کے کپر سے کلین کرنا ہے اور کٹن کا کپڑا ہی بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کابنٹ پر گرہ کلین کر رہی ہیں اگر کوئی بھی کلیننگ کا کام کر دیئے کٹنٹ is the best آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں میرا چکنائی والا ایڈیا اور جہا پر میں نے کلین کر رہا ہے یہ دیکھئے وہ دسٹ نہیں ہے وہ چکنا ہٹ ہے اس لیے اب میں یہاں پہ آپ کو کیبینٹ کلین کر کے بتاؤں گی دیکھیں میرا یہ کیبینٹ کتنا گندہ ہو رہا ہے کیونکہ اسی کے اندر آئل وغیرہ رہتے ہیں مسالہ دانی رہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس ایریے کو بھی میں کلین کروں گی تو پہلے آپ کو اچھے سے سپری کر لینا ہے جسے میں نے بتایا اچھے سے اسے سپری کر لیں جہاں پہ کلین کرنے کے لئے ہیں سن مائکہ کے اوپر آپ چیمنی جیسے میں نے بولا اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ایک ہی بار میں کتنا کلین ہو چکا ہے پوری جو آئل ہے مسالہ ہے ڈسٹ ہے وہ سب ایک دم کٹن کے کپڑے میں آ چکا ہے ایک بار آپ اسے گیلے کپڑے سے بھی کلین کر سکتی ہیں اگر آپ کو لگ رہا کہ نہیں مجھے گیلے کپڑے بھی یوز کرنا ہے ہلکا سا گلہ جادہ گلہ مت کیجئے گا کیونکہ یہ سن مائکہ ایسے میں خراب ہونے میں جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو دیکھیں میں نے کٹن کے کپڑے سے بھی کلین کر لیا ہے اور دیکھیں میری سن مائکہ ایک دم چمک چکی ہے دیکھیں ایک دم کلین ہو چکا ہے اور پوری ڈسٹ کپڑے میں آ چکی ہے تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ڈی آئی وائی پسند آیا گو تو ڈی آئی وائی پسند آگو تو پلیز لائک کمنٹ اور شکسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا موسیقی موسیقی